بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے اس سے پہلے سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی خواہش ہوئے حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رفیق سفر کے ساتھ روانہ ہوئے دوران سفر ایک جگہ آرام کے لئے رکھے اور ایک پتھر پرسر رکھ کر لیڑ گئے اچانک توشادان میں رکھی ہوئی مشلی حرکت میں آئی اور نکل کر سمندر میں چلی گئی مشلی کا زندہ ہو جانا اور توشادان سے نکل کر سمندر میں چلے جانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک زبردست معجزہ تھا اس کے ساتھ ہی دوسرا معجزہ یہ رونما ہوا کہ وہ مشلی سمندر میں جس طرح بہتی ہوئی گئی وہیں خوشک راستہ بنتا چلا گیا یہ راستہ وہاں تک بنتا چلا گیا جہاں تک وہ مشلی بہتی ہوئی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو آگے چل پڑے خادم کو یاد ہی نہیں رہا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مشلی کے زندہ ہونے سمندر میں بہ کر جانے اور سمندر کے اندر خوشک راستہ بن جانے کا واقعہ بیان کرنا ایک دن اور رات کا مزید سفر کرنے کے بعد وہ دونوں ایک جگہ پہنچ کر رکھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ ہمارا ناشتہ دان لاؤ ہم اس سفر سے کافی تھک گئے ہیں یہاں تک کہ واقعہ ذکر فرمانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کبھی تھکن محسوس نہیں ہوئی تھی بہرحال جب انہوں نے ناشتہ طلب کیا تو یوشہ بن نون نے ارزو کیا کہ اس سے پہلے ہم لوگ جہاں ٹھہرے تھے اور جہاں آپ نے آرام فرمایا تھا وہاں مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی تھی جب آپ بیدار ہوئے تو میں آپ سے اس واقعے کا تذکرہ کرنا بھول گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جگہ جہاں مچھلی زندہ ہوئی تھی ہماری منزل تھی اب ہمیں واپس جانا ہوگا چنانچہ دونوں حضرات واپس اسی جگہ کے لئے روانہ ہوئے جہاں مچھلی زندہ ہوئی تھی ایک رات دن کا سفر کر کے پھر واپس اسی جگہ پہنچے وہاں پہنچ کر دیکھا کہ جس پتھر پر دو روز پہلے وہ سر رکھ کر آرام کر رہے تھے اسی پتھر پر سر رکھ کر کوئی شخص لیٹا ہوا ہے اور اس نے سر سے پاؤں تک چادر تان رکھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بلندہ آواز سے سلام کیا سنے والے شخص نے جو حضرت خضر علیہ السلام تحیرت سے کہا اس جنگل بیابان میں کون ہے جو سلام کر رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا نام موسیٰ ہے حضرت خضر نے پوچھا بن اسرائیل والے موسیٰ آپ نے جواب دیا کہ میں موسیٰ بن اسرائیل ہوں اور آپ سے ملاقات کے لئے حضر ہوا ہوں مجھے آپ وہ علم سکھلا دیجئے جو اللہ تعالی نے بطور خاص آپ کو عطا فرمایا ہے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے میرے پاس ایک علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ کو بھی اللہ تعالی کی طرف سے ایک علم عطا ہوا ہے جو میرے پاس نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور کسی بھی معاملے میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ چلیں لیکن آپ مجھ سے کسی بھی معاملے میں کوئی سوال اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک میں خود ہی آپ کو اس کی حقیقت نہ بتلا دوں ملاقات کے بعد اس باہمی قول و قرار کے بعد یہ دونوں جلیل قدر ہستیاں دریا کے کنارے کنارے چلنے لگیں کچھ ہی دور چلے تھے کے سامنے سے ایک کشتی آتی ہوئی نظر آئی حضرت خضر علیہ السلام نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو کنارے پر بلایا اور دریا کے دوسری طرف لے جانے کا قرائے پوچھا کشتی والے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچانتے تھے اس لئے انہوں نے ان دونوں حضرات کو بغیر قرائے کے کشتی پر سوار کر لیا کشتی کچھ ہی آگے بڑی تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کل ہڑی لی اور کشتی کا ایک تختہ اخہار ڈالا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حالا کے خاموش رہنے کا وعدہ کیا تھا مگر یہ دیکھ کر ان سے چپنا رہا گیا اور کہنے لگے کہ کشتی کے مالکان نے ہمیں بلا معاوضہ سوار کیا اور آپ نے اسے حسن سلوک کا یہ بدلہ دیا کہ اس کی کشتی کا تختہ توڑ دیا اس سے کشتی بھی خراب ہو گئی اور اس کے ڈوبنے کا بھی خطرہ پیدا ہو گیا یہ تو بہت ہی غلط حرکت کی ہے آپ نے حضرت خضر علیہ السلام نے یاد دلایا کہ آپ مجھ سے خاموش رہنے کا وعدہ کر چکے ہیں آپ مجھ سے میرے کسی قول و فعل کے بارے میں کوئی سوال نہیں کر سکتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرمندگی کے ساتھ کہا کہ میں اپنا وعدہ بھول گیا تھا آپ ناراض نہ ہو یہ قصہ بیان کرنے کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا وعدہ بھول گئے تھے اس لئے وہ سوال کر بیٹھے تھے تھوڑے دیر کے بعد ایک چڑیا آئی اور اس نے کشتی پر بیٹھ کر سمندر سے ایک قطرہ پانی پیا حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اور آپ کے پاس جو علم ہیں اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اس کی اتنی حقیقت نہیں ہے جتنی حقیقت سمندر کے مقابلے میں اس قطرے کی ہے جو چڑیا کی چوچ میں گیا ہے ایک بستی کا واقعہ کچھ دیر بعد ایک بستی آئی اور یہ دونوں حضرات وہاں اتر گئے کچھ آگے بڑھے تو دیکھا کہ چند بچے میدان میں کھیل رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام نے ان میں سے ایک بچے کو پکڑا اور اس کو قتل کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اپنے اوپر ضبط نہ کر سکے کہنے لگے یا آپ نے کیا کیا ایک معصوم بچے کو جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھل کوت کر رہا تھا بغیر کسی وجہ کے قتل کر ڈالا یہ تو گناہ عظیم ہے کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے حالانکہ میں نے پہلے ہی آپ سے یہ وعدہ کلے لیا تھا کہ جب تک میں خود سے کچھ نہ بولوں آپ خاموشی اختیار کیے رہیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ معاملہ کیونکہ بہت سخت ہے مجھ سے صبر نہ ہو سکا اس لئے سوال کر لیا اس کو نظرانداز فرمائے البتہ اس کے بعد اگر میں نے کوئی سوال کیا تو میں آپ کو حق ہوگا کہ آپ مجھ سے خود کو جدہ کر لیں اس عہد و پہمان کے بعد یہ لوگ پھر آگے بڑھے راستے میں ایک بستی پڑے ان حضرات نے چاہا کہ وہاں قیام کرے بستی والوں سے ان لوگوں نے کھانا بھی طلب کیا اور شب گزاری کی اجازت بھی چاہے مگر انہوں نے نہ کھانا دیا اور نہ بستی میں ٹھہرنے کی اجازت دی واپس چلے تو ایک دیوار نظر آئی جو گرنے کے قریب تھی حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ہاتھ لگا کر صدح کر دیا یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بستی والوں نے نہ ہمیں اپنے یہاں رکنے دیا اور نہ ہمیں کھانے کو پوچھا حالانکہ ہم اس بستی میں نوالد مہمان تھے انسانیت کا تقاضی یہ تھا کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتے آپ نے ان بدبختوں کی دیوار سیدھی کر دی یہ کام کرنا ہی تھا تو کچھ اجرت ہی تے کر لیتے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اب بہت ہو چکا میرا اور آپ کا ساتھ نبنے والا نہیں ہے آپ خود بھی کہہ چکے ہیں کہ آپ نے کچھ پوچھا تو میں آپ سے الگ ہو سکتا ہوں اس لئے بہتر یہی کہ آپ اپنا راستہ پکڑیں اور اپنے راہ چلوں اب ہماری اور آپ کے جدائی کا وقت آگیا ہے کشتی کا واقعہ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے تینوں واقعات کی حقیقت سے پردہ اٹھایا پہلا واقعہ کشتی میں سراخ کرنے کا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعتراض اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعتراض بھی اپنی جگہ درست تھا ایک تو کشتی والوں نے ہم سے قرائے نہیں لیا اس پر آپ نے ان کے حسان کا یہ بدلہ دیا کہ ان کے اچھی خاصی کشتی میں عیب پیدا کر دیا دوسرا یہ کہ آپ کی اس حرکت سے دریہ کا پانی کشتی میں آ جائے گا اور کشتی اپنے مسافروں سے میں دوب جائے گی حالانکہ کشتی میں پانی نہیں آیا روایات میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے دوبارہ تختہ اسی جگہ پر لگا دیا تھا بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ تختہ تو نہیں لگایا البتہ اس جگہ کوئی شیشہ وغیرہ لگا دیا تاکہ پانی کے رکاوٹ ہو جائے یہ بھی کہا گیا ہے کہ پانی کشتی میں آ سکتا تھا مگر بطور موجزے کے ایسا نہیں ہوا یہ کشتی دس بھائیوں کی تھی جن میں سے پانچ بھائی معذور تھے باقی پانچ بھائی محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے ان معذور بھائیوں کا پیٹ پالتے تھے یہ کشتی ہی ان کی گزر اوقات کا واہی ذریعہ تھی اس وقت یہ کشتی جس بستی کے طرف روا دوا تھی وہاں کا حاکم ظالم و غاسب تھا اس کے علاقے سے جب بھی کوئی اچھی کشتی گزرتی وہ زور زبردستی کر کے کشتی والوں سے ان کی کشتی چھین لیتا حضرت خضر علیہ السلام نے چاہا کہ یہ کشتی ان بیچارہ غریب بھائیوں کی ملکیت میں رہے اور وہ ظالم بادشاہ ان کی کشتی نہ ہتھیا ہے اس لئے انہوں نے اس کا تختہ اکھاڑ کر اس کو عیب دار کر دیا یہی ہوا بھی جب اس بادشاہ کے کارندوں نے شکستہ کشتی دیکھی تو اس کو جانے کی اجازت دے دی اس طرح ان کی کشتی محفوظ رہی معصوم بچے کا قتل دوسرا واقعہ معصوم بچے کا قتل کا تھا حضرت خضر علیہ السلام نے اس واقعہ کی حقیقت یہ بیان کی کہ اس بچے کی طبیعت میں کفر تھا وہ بڑا ہو کر اپنے والدین کا نفرمان بننے والا تھا جبکہ اس کی والدین نیک اور صالح ہیں مجھے معلوم تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے والدین کو تکلیف پہنچائے گا کفر میں مفتلا ہوگا جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ بھی اپنے محبت اور شفقت کی وجہ سے خطرے میں پڑھ سکتے تھے وہ لڑکا ان کے ایمان کے لئے بھی آزمائش کا باعث بنتا اس لئے میں نے اسے قتل کر ڈالا اور ہم نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ اس کے نیک دل ماں باپ کو اس لڑکے کے بدلے میں اس سے بہتر اولاد دے گا جو اخلاق و عامال کے اعتبار سے بھی اچھے ہوگی اور والدین کا فرمابردار بھی بنے گی بعض روایات میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے والدین کو ایک بیٹی عطا گی جس سے ایک نبی پیدا ہوئے بعض حضرات نے لکھا ہے کہ وہ دو نبی پیدا ہوئے روایات میں یہ بھی ہے کہ اس نبی سے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی عمت کو ہدایت کا راستہ دکھلایا تیسرا واقعہ دیوار سیدھی کرنے کا تھا اس کے متعلق حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ دیوار یتیم بچوں کی ملکیت تھی اور اس کے نیچے ان بچوں کے والدین کا چھوڑا ہوا خزانہ دفن تھا اگر یہ دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا اور لوگ یتیم بچے کو خزانہ لوٹ لیتے اور جب بچے بڑے ہوتے تو انہیں کچھ نہ ملتا آپ کا رب چاہتا ہے کہ یہ خزانہ اس کے حقیقی وارثوں کے ملے اس لئے میں نے ان کی دیوار کو گرنے سے بچا لیا بہرحال یہ تین واقعات ہیں اور ان تونوں واقعات کے مسلحت اور حکمت یہ ہے اب آپ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے یہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ اختتام کو پہنچا